اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹار بیٹری سنٹر آپ سن رہے ہیں موچی بن گیا کھوجی لو کہانی یہ ایک لو کہانی ہے جو میں آج آپ کو سناؤں گی ٹینتھ کلاس کے لیے اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک ہی کہانی ڈالی تھی اور وہ تھی چڑیا چڑے کی کہانی تھی تو وہ اس کے بعد اب یہ آپ کی نیکسٹ ہے موچی بن گیا کھوجی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جب کہانی سناؤں تو ساست اس کی سلیس اس کی تشریح اور اس کے حوالے سے جو ایکسسائز قویسٹن ہوتے ہیں ان کو میں کور کر دوں اور دھیان سے سنیے گا کہانی ایسے سننی چاہیے کہ آپ اس میں کھو دیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعریف کروا دوں گی رائٹر کا کہ اس کے رائٹر کون ہے اس کا رائٹر ہیں اصل نام سعید احمد خان کلمی نام سعید لخت والد کا نام لطیف احمد خان تھا آپ نے بیئے تک تعلیم حاصل کی سعید لخت کا نام بچوں کے عدب میں کسی تعریف کا محتاج نہیں انہوں نے بچوں کے لئے سینکڑوں گھانیاں اور درجروں کتابیں تخلیق کی ان کی ملازمت کا زیادہ تر حصہ بھی فیروز سنز لیمیٹیڈ جیسے نشرو شاد کے ادارے میں گزرا جہاں بیٹھ کر آپ دیگر دفتری عمر کے ساتھ ساتھ بچوں کے لئے میاری عدب بھی تخلیق کرتے رہی رسالہ تعلیم و تربیت کے ایڈیٹر رہی ہیں تعلیم و تربیت ضرور پڑھا کریں میں آج تک تعلیم و تربیت پڑھتی ہوں سید لخت کی کہانیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان میں زبان و بیان کی شستگی اور شگفتگی کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے لئے کوئی سبق بھی چھپا ہوتا ہے وہ ایک طرف تو اپنی کہانیوں میں مقصدیت کو مدنظر رکھتے ہیں تو دوسری طرف ان کہانیوں کے ذریعہ اس تقبل کے میماروں کی تعلیم و تربیت کرنے میں بھی خاص سے سرگرم دکھائی دیتے ہیں دیتے ہیں اس کی کہانیاں حافظ جی اللو کے گھونسلے میں بغیرہ ان کی مقبول کہانیاں ہیں مقبول کتابیں ہیں سوری یہ تو تھا رائٹر کا تعرف اور اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں شہر بغداد کے محلے جلان میں ایک موچھی رہتا تھا نام تھا حارس بن وارس بہت سابر و شاکر آدمی تھا لیکن اس کی بیوی صدرہ بہت بے سبری اور ناشکری تھی ہر وقت اپنے شوہر کو تانے دیتی رہتی کہ تم نکمے ہو کاہل ہو اتنے تھوڑے پیسے کماتے ہو بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ آپ نہ ہو تو کچھ تو پیسے ملے ایک دن صدرہ نے بہت چکچک کی تو حارس بولا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ایسا کرو نجومی بن جاؤ صدرہ بولی کل میں وزار گئی تو وہاں مجھے حاتم نجومی کی بیوی مل گئی امان سے کیا تھاڑ تھے اس کے میں تو حیران رہ گئی آگے پیچھے دو دو نوکڑ تھے اس کے کپڑے ایسے پہنے تھے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے اس نے ایک دکان سے پانچ ہزار کا کالین کھریدا ہمیں تو پانچ روپے کی دری بھی نہیں نصیب ہوتی دیکھو حارس میری مانو تم بھی نجومی بن چاواری نیک بخت حارس بولا مجھے تو علم نجوم کے علف وے کا بھی نہیں پتا میں نجومی کیسے بن سکتا ہوں جب وہ حاتم کا بچہ نجومی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے صدرہ تنک کر بولی بس میں نے کہہ دیا کل سے تم موچی نہیں نجومی ہوگے حارس نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی زد کی پکی تھی کسی بھی طرح نہ مانی آخر میاں کو بیوی کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے دوسرے دن صبح کو حارس نے چوگا پہنا کمر میں پٹکا باندھا سر پر امامہ یعنی صافہ رکھا اور بزار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا آئیے سائبان آئیے غیب کا حال معلوم کیجئے آپ کے ستاروں کی چال بدل کر آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہوں آئیے آئیے مت شرم آئیے مت گھبر آئیے بہت پہنچا ہوا نجومی ہوں آن کی آن میں اس کے گرد لوگوں کا مجمع لگیا اس مجمع میں بغداد کا ایک مشہور جوہری بھی تھا وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا پھارتا حارس کے پاس آئے اور بولا یا شیخ میں ایک جوہری ہوں باجہ سلامت نے مجھے اپنا تاج پالش کرنے کے لیے دیا تھا اس کا ایک ہیرہ غائب ہو گیا ہے اب اگر وہ ہیرہ نہ ملا تو میں بے موت مارا جاؤں گا ہم ہر اس آسمان کی طرف دیکھ کر بولا تمہارا ستارہ گردش میں ہے اسے گردش سے نکالنے میں ایک گھنٹہ لگے گا اب تم جاؤ ایک گھنٹے بعد آنا کہنے کو تو اس نے یہ کہہ دیا مگر دل میں گھبرارہ تھا کہ ہیرے کے چور کا پتہ کیسے چلاوں میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ چور ہے کون اور ہیرہ کہاں ہے اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا اری صدرہ تو نے اپنے شوہر کو کس مسئبت بھوسا دیا بھی ایسا کام کرتے ہوئے انسان بہت تکلیف دیکھتا ہے تفاق کی بات اس مجمع میں جہری کی بیوی بھی موجود تھی اور اس کا نام بھی صدرہ ہی تھا ہارس یہ بات سن کر وہ سمجھی کہ اس نجومی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرہ میں نے لیا ہے یعنی ہارس تو اپنی بیوی کا نام لے کر بولا تھا لیکن وہ عورت سمجھی یہ مجھے کہہ رہے کہ بھئی میں نے چوری کر کے کیونکہ آگے پتہ لگے گا کھانی پڑھنے کے بعد تو اس نے کہا کہ یہ شاید مجھے مخاطب مجھ سے مخاطب ہے وہ تھر تھر کام تھی آگے بڑھے ہارس کے چوگے کا دامن پکڑ کر بولی چوگہ گاؤن کو کہتے ہیں لمبے والے یا شیخ مجھے ماف کر دیجئے میں اس جوہری کی بیوی ہوں میں نے ہیرہ چورانے کی نیت سے نہیں لیا تھا میں اسے صرف دیکھنا چاہتی تھی اب سمجھ میں نہیں آتا اسے واپس کیسے کروں ہارس نے کہا جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں خدا انہیں ماف کر دیتا ہے اب تم فوراں گھر جاؤ وہ ہیرہ چپکے سے اپنے شوہر کے خامند کے چوگے کی جیب میں ڈال دو ایک گھنٹے بعد جوہری واپس آیا تو ہارس نے کہا تمہارے سارے کی چال کچھ بگڑی ہوئی تھی اب میں نے ٹھیک کر دیا تم گھر جاؤ ہیرہ تمہارے چوگے کی جیب میں ہے جوہری الٹے قدموں گھر گیا ساکر بولا یا شیخ آپ تو سچ مجھ بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں ہیرہ میرے چوگے کی جیب میں ہی بڑا تھا لیجئے میری طرف سے یہ حکیر نظرانہ قبول کیجئے اس نے اشرفیوں کی تھیلی ہارس کے ہاتھوں میں تھما دی ہارس نے گھر آ کر تھیلی صدرہ کو دی اور بولا لو یہ اشرفیاں اب مجھ سے یہ کام مت کروانا آج تو میں بچ گیا روز روز نہیں بچوں گا صدرہ اشرفیاں دیکھ کر پاگل ہو گئی اس نے ہارس کی بات سنیاں سنی کر دی اور اشرفیاں گننے لگی اس سے یہ بتا لگتا ہے کہ صدرہ لالچی تھی دوسرے دن ناشتے کے بعد ہارس دکان پر جانے لگا تو صدرہ نے کہا کدھر چلے اب تم ہارس موچی نہیں بغداد کے مشہور نجومی ہارس بن وارس ہو بزار جاؤ لوگوں کو بے وکوف بنا کر ان کی جیبیں کھالی کرو زبردست کا ٹھینگا سر پر طاقتور کی بات ماننی پڑتی ہے یہ دونوں کہاوتیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کی بیویس پر ہاوی تھی اور وہ مجبور تھا اس کی بات ماننے پر یا اس نے اپنے آپ کو مجبور بنا رکھا تھا ہارس نے چوگا پہنا کمر میں پٹکا باندھا سر پر اماما رکھا اور بزار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا آئیس سے اس تا لوگ جمع ہونے لگے کوئی کچھ پوچھتا تو کوئی کچھ ہارس یوں ہی اٹکل پچو جواب دے کر ان سے پیسے اینٹ لیتا اینٹ لینا نکلوا لینا اور اٹکل پچو جواب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے ہی بے تکا اندازے والا بغیر معلومات والا اندازے سے جواب دے کر شام کو گھر واپس آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی تھی ایک دن صبح کو وہ وزار جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا باہر نکلا تو دیکھا دو سبائی کھڑے ہیں انہوں نے عدب سے سلام کی اور بولے بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے ہارس چاہی محل میں پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا وہ دل میں ڈھرا کہ خدا خیر کرے کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصل نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں اس نے جھک کر بادشاہ کو تین فرشی سلام اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا بادشاہ بھولا پرسوں رات ہمارے خزانے سے عیر جوارات کے چالیس صندوق گائب ہو گئے پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی نیکس پیج پر ہم آگے ہیں تھرٹی سکس پیج نمبر ہے ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے نجومی ہو اگر تم نے چوروں کا پتہ چلا لیا تو ہم تمہیں مو مانگا انعام دیں گے حارس بولا آلی جا یہ کسی ایک چور کا کام نہیں ہے یہ چالیس چوروں کا کام ہے ان کا خوج لگانے میں چالیس ہی دن لگیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں چالیس دن دیتے ہیں لیکن اگر تم نے چالیس دن میں ان چوروں کا سراغ نہ لگایا تو تمہاری خال کھچوا کر بھوس بھروا دیں گے حارس گرتا پڑتا گھر آئے اور صدرہ سے بولا جلدی کرو بوریہ بستر بان کر یہاں سے نکل چلو کہاں چلیں صدرہ نے پوچھا تمہاری اممہ کے گھر حارس نے جواب دیا میری اممہ کو تو مرے دس سال ہو گئے صدرہ بولی اگر میں پوچھوں ہوں مگر میں پوچھوں ہوں یعنی کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ ایک آئے کی اچانک ایک آئے کی اچانک کو کہتے ہیں بوریہ بستر گول کرنے کی کیوں سوجی تمہیں تمہیں کیوں خیال آیا حارس نے کہا میں نے چالیس دن کی مولت مانگی ہے اگر میں چالیس دن کے اندر چوروں کو نہ پکڑوا سکا تو بادشاہ میری خال کھچوا کر اس میں بھس بروا دے گا پتہ نہیں یہ سچ میں ایسا ہوتا تھا شاید ہوتا بھی ہوگا لیکن اس زمانے میں یہی دمکی دیتے تھے بادشاہ جو کام کروانے کے لیے ہم کہیں نہیں جائیں گے صدرہ نے کہا ڈروما چالیس دن بہت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے چور پکڑے جائیں ہو سکتا ہے بادشاہ مرے مر جائے ہارس بولا اور اگر ان باتوں میں کوئی بات نہ ہوئی تو یعنی کہ اگر ہماری سوچ کے مطابق کام نہ ہوا تو تو پھر ہم چالیس دن رات کو یہاں سے بھاگ جائیں گی یعنی کہ صبح ہونے سے پہلے اور ایراک کے شہر بسرہ میں میری ایک خالہ رہتی ہے وہ ہمیں پناہ دے دیں گے صدرہ نے کہا لیکن ہمیں یہ کیسے بتا چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں ہارس نے کہا نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ تمہیں صدرہ سوچ میں پڑ گئی پھر بولی میں روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈال دیا کروں کہ ایستہ معلوم ہوتا رہے گا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی کیا ہی محل کی جاسوسی کرتا تھا اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہمارا کھوڑ لگانے پر مقرر کر دیا ہے مقرر کرنا کیا ہوتا ہے کسی کو ذمہ داری دینا یہ شخص نجوم کا بہت بڑا عالم تھا اس نے بادشاہ کو ہماری صحیح تعداد بتا دی ہے اور وادہ کیا کہ چالیس دن کے اندر وہ ہمیں پکڑوا دے گا سردار بولا آرے بے وکوف چوروں کی تعداد تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے ظاہر ہے چالیس صندوق چالیس آدمی ہی اٹھائیں گے نا بس اس نے بتا دیا یہ چالیس چوروں کا کام ہے لیکن یہ نجومی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے ہمیں اس کی نگرانی کرنی ہوگی تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس شام وہ چور ہارس کے گھر پہنچا تو اسے گھر میں سے باتوں کی آواز آئی وہ کان لگا کر سننے لگا اسی وقت صدرہ نے مرتبان میں ایک کنکری ڈالی اور ہارس زور سے بولا جو ہی میں نے اس کی کھڑکی پر کان لگایا اس نے کہا چالیس میں سے ایک گیا سردار نے کنکھیوں سے اپنے ساتھی کو دیکھا یعنی کھوڑتے ہوئے سردار بولا تم نے کہا سنا ہوگا کل دو آدمی جائیں اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں دوسرے دن شام کو دونوں چور چھپتے چھپاتے ہارس کے گھر پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے اسی وقت سدرہ نے دوسری کنکری مرطبان میں ڈالی اور ہارس زور سے بولا دو اب اڑتیس رہ گئے دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھا کھڑے ہوئے انہوں نے سردار کو بتایا یہ نجومی واقعی غیب کا علم جانتا ہے ہم اس کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم دو ہیں سردار نے غصے سے پیر پٹھ کے اور چلا کر بولا تم دونوں بھی بدھو بدھو کہتے ہیں بے وکوف کو کل تین آدمی جائیں اور کان کھول کر سنیں دھیان سے تیسرے دن تین چور گئے چوتھے دن چار پانچ میں دن پانچ انتالیس دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا سدرہ روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈالتی ہارس زور سے کنکریوں کی تعداد بتاتا اور چور سمجھتے کہ وہ ان کی تعداد بتا رہا ہے وہ ڈھر کر بھاگ جاتے چالیس میں دن شام کو سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہارس کے گھر پہنچا اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا اسی وقت سدرہ نے مرتبان میں آخری کنکری ڈالی اور ہارس زور سے بولا چالیس پورے ہو گئے سدرہ رسیاں لاؤ ہارس نے رسیاں سامان باننے کے لیے مگائی تھی سدرہ رسیاں لانے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی ہارس نے دروازہ کھولا تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا وہ سمجھا بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چوروں کا سردار اس کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر بولا گڑ گڑا کر یعنی آجزی سے شاہی خزانے میں چوری ہم نے کی تھی بادشاہ کو نہ بتائیں وہ ہمارا ازن بچہ کولو میں پلوا دے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بہت برے طریقے سے مروا دے گا بہت برا حشر کرے گا ہم آپ کا گھر سونے چاندی سے بھر دیں گے حارس غصے سے بولا بے ایمانو تمہارا خیال تھا تم اس جرم کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دو گے ارے ہم سے تو دنیا کا کوئی بھید یعنی کہ راز چھپا ہوا نہیں ہے اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چوری کا سارا مال بادشاہ کو واپس کر دو سردار نے کہا لیکن حضور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں قید خانے میں ڈالے گا ہو سکتا ہے ہمارے سر کلم کروا دے تو تم ایسا کرو حارس بولا سورت نکلنے سے پہلے پہلے تمام سندوق بادشاہ کے محل کی مشرقی دیوار کے پاس دفن کر دو اور وعدہ کرو کہ اندہ کبھی چوری نہیں کرو گے میں بادشاہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا حضور نے جیسا کہا ویسا ہی ہوگا سردار نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا دوسرے دن صبح کو بادشاہ کے سپائی حارس کے گھر آئے اسے گھوڑے پر بٹھا کر شاہی محل لے گئے بادشاہ نے پوچھا ہمیں امید ہے تم نے چوروں کا کھول لگا لیا ہوگا اور ہمارا خزانہ مل گیا ہوگا آپ کا خیال درست ہے علی جا حارس بولا لیکن حضور یہ فرمائیں کہ حضور کے رضیق دونوں میں سے اہم کون سی چیز ہے خزانہ یا چور میں ان میں سے صرف ایک چیز آپ کے حوالے کر سکتا ہوں مٹ لیں گے یعنی جان چھوڑا لیں گے یا ان سے معاملہ کر لیں گے بادشاہ نے کہا تو پھر حضور میرے ساتھ تشریف لائیں حارس بولا بادشاہ وزیر اور سپائی حارس کے پیچھے چل پڑے انہیں شاہی محل کی مشرقی دیوار کے پاس لے گیا سپائیوں سے کہا کہ زمین کھو دیں انہوں نے زمین کھو دی تو اس میں سے چالس صندوق نکل آئے بادشاہ کو شو کر بولا حارس تم تو کمال کے آدمی ہو آج سے ہم تمہیں شاہی نجومی مقرر کرتے ہیں حارس ہاتھ جھوڑ کر بولا میرے ستاروں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم یہ پیشہ چھوڑو اور موچی بن جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے بادشاہ نے حارس کو گوڑ سے دیکھا اور بولا تم تو مجھے شکل سے ہی موچی لگتے ہیں کوئی بات نہیں ہم تمہیں شاہی موچی مقرر کرتے ہیں تم شاہی خاندان کے جوتے بنایا کرو گے تو یہاں پہ یہ آج کی کہانی ختم ہوئی تو بہت انٹرسٹنگ کہانی تھی اور اس میں اس کے ساتھ اتفاقات ہوتے رہے ورنہ اس کا بہت براہ شر ہوتا ظاہر سی بات ہے تو اسی کے حوالے سے ہم اس کی کہانی کی نا ایکسسائز دیکھنے کی یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی جیسے کہتے ہیں نا دوسروں کا چہرہ لال دیکھ کر اپنے مو لال نہیں کر لینا چاہیے یعنی کہانی کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنے حالات کے مطابق چلنا چاہیے جو شخص اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام کر رہا ہے وہ اسی میں ہی بہتر ہے یعنی اپنے حال میں مست رہنا چاہیے دوسروں کو دیکھ کے ان سے حسد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں پھسانا چاہیے مختصر اگر آپ اس کا جواب لکھیں تو موچی کی بیوی نے موچی کو نجومی بننے کا مشورہ کیوں دیا کیونکہ اس کی بیوی لالچی تھی وہ سابر و شاکر عورت نہیں تھی وہ ناشکری تھی اور وہ دولت مند بننے کے چکر میں اس نے اپنے شور کو ایک بہت بڑی مصیبت میں فسا دیا کسی کی خوشحالی دیکھ کر ہمیں رشت کرنا چاہیے یعنی حسد اس کہانی کے روشنی میں وضاحت کیجئے کسی کی خوشحالی دیکھ کر ہمیں کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشت کرنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا اللہ تعالی نے اسے یہ توفیق دی اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے جو خزانے ہیں اپنی جناب سے ہمیں بھی نوازے لیکن کسی دوسرے کی چیز چھیننے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ اسے نصیب کر اور مجھے بھی بہتر عطا فرما موچی نے اپنا پیشہ کیوں تبدیل کیا تھا امیر بننے کے لیے آپ اس لوگ کہانی سے کیا سبق حانسل کرتے ہیں ہم اس دو کہانی سے یہی سبق حانسل کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے سوال کا جواب بتایا کہ کسی کی ترقی اور کامیابی دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بھائی کو یہ چیز عطا فرمائی ہے حسد سے بچنا چاہیے کیونکہ حسد دوزخ میں لے جاتا ہے آپ کے خیال میں کہانی کا انجام مناسب ہے بالکل مناسب انجام ہے اسے یہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسے اکل آ چکی تھی اور اس کے بعد مزید اور مصیبتوں میں پھستا کیسے اس نے اپنی جان چھوڑا لی تو باقی کی کہانی میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے